35 سے 45 سال تک کی مہلائیں جرور سنیں مہلائیں اپنے سواست کو لے کر کافی لاپروہ ہوتی ہیں اسی قارن سے 35 سے 45 کی عمر تک شریر میں کئی پرکار کی کمیاں، تھکان، درد، کمجوری آنے لگتی ہے آج ہم ایسے ٹپس بتانے والے ہیں جس سے مہلائوں کو کمجوری اور تھکان سے کافی فائدہ ملے گا ایک آئرن اگر مہلائوں کے شریر میں آئرن کی کمی ہو جاتی ہے تو اس سے تھکان اور کمجوری محسوس ہونے لگ جاتی ہے اس لیے مہلائوں کو اپنی رائٹ میں آئرن سے بھرپور چیزوں کا سیون کرنا چاہیے جیسے پالک، چکندر، انار، بینز، مٹر، بروکلی اور شکرگن جیسی چیزوں کا زیادہ سے زیادہ سیون کرنا چاہیے ان سب کا سیون کرنے سے مہلائوں کے شریر میں آئرن کی کمی کبھی بھی نہیں ہوگی اور وہ ہمیشہ سوست رہے گی دو، مکس فروٹ جیسے جیسے مہلائوں کی عمر بڑھتی جاتی ہے مہلائوں کے شریر میں بیٹامینز، آئرن، کیلسیم ان سب کی کمیہ ہونے لگتی ہے اس لیے مہلائوں کو ہمیشہ اپنی ڈائیٹ میں سبھی فلو کا سیون کرنا چاہیے خاص کر فلو کی ماترہ اپنی ڈائیٹ میں جرور بڑھا دینی چاہیے دھیان رہے کہ روجہ نہ ایک کلہ کا سیون جرور کریں کیلہ کھانے سے شریر کو ترنت انرجی ملتی ہے مہلائوں کو اپنی ڈائیٹ میں سبھی طریقے کے فلو کا سیون جرور کرنا چاہیے تین، دودھ پیئے مہلائوں کو اپنی ڈائیٹ میں دودھ کا سیون جرور کرنا چاہیے اس سے ان کو جروری پوشکتت میں ملتے رہتے ہیں ساتھ ہی ان کے شریر میں کیلشیم کی پورتی بھی ہوتی رہتی ہے دودھ پینے سے مہلائوں کی ہڈیاں مجبوط رہتی ہے اور جلدی سے اڈیاں کمجور نہیں ہوتی ہے مہلائوں کو دودھ سے بنی چیزوں کا ادھک سے ادھک سیون کرنا چاہیے پنیر چھاچ آدھی کا سیون جرور کریں دودھ پینے سے ماں سپیشیوں کا درد ختم ہوتا ہے روزانہ ایک گلاس دودھ کا سیون جرور کریں چار مکس ڈائی فروٹس ڈائی فروٹس سبھی کو اپنی ڈائیٹ میں جرور شامل کرنے چاہیے اس سے شریر سوست اور انرجیٹک بنا رہتا ہے ڈائی فروٹس کھانے سے شریر کئی بیماریوں سے دور رہتا ہے شریر میں ارجا ونی رہتی ہے جلدی سے بڑاپنی آتا ہے آپ بہت ساری بیماریوں سے بچے رہتے ہیں سپاچن تنتر مجبوط ہوتا ہے ڈائی فروٹس کھانے سے فیٹ نہیں بڑھتی ہے ساتھی ڈائی فروٹس کھانے سے تھکان کمجوری بھی نہیں رہتی ہے پانچ خوب پانی پیئے مہلائوں کو دن بھر میں خوب پانی پینا چاہیے کم سے کم آٹھ کلاس پانی جرور پیئے اور پانی ہمیشہ ہلکا گنگونا کر کے ہی پیئے پانی کی کمی سے مہلائوں کو تھکان ہونے لگتی ہے کمجوری ہونے لگتی ہے ساتھی پانچن تنتر بھی کمجور ہونے لگ جاتا ہے ساتھی مہلائوں کے ڈائیڈریشن سے کئی بیماریاں ہونے لگ جاتی ہے اس لئے مہلائیں دن میں دو سے تین لیٹر پانی جرور پیئے چھے یوگ پرنیام مہلائوں کو یوگ پرنیام میڈیٹیشن جرور کرنا چاہیے اس سے وہ بیماریاں بیماریوں سے اور ڈپریشن سے بچی رہیں گی ہمیشہ سوست رہیں گی ساتھ مہلائیں کمر کی اور پیروں کی ایکسرسائیز جرور کریں جس سے آپ کمر درد اور پیروں کے درد یا ہڈیوں کی پریشانیوں سے بچے رہیں گے آٹھ پیریٹس اس عمر میں آتے ہی مہلائوں کے پیریٹس انریگولر ہونے لگتے ہیں اس لئے اپنے ڈاکٹر سے سمیں سمیں پر سلا لیتے رہیں اور اپنی ڈائیٹ میں ساری کلر کی سبجیاں دودھ سے بنی ہوئی چیزیں اور مکس ڈرائی فروٹس جرور لیں ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی جرور بتائیں اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے جو ویل آئیکن ہے اس کو پریس کر لیجئے دھنیوان